اور حال یہ ہے کہ وہ حدیث آدھی بتائی مسلم کی سکس فور ڈبل ایٹ میرے صحابہ کو گالی مت دو اور پوری حدیث بڑھو پوری حدیث یوں ہے کہ عبد الرحمن من عوف رضی اللہ عنہ کو جذبات میں آ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گالیاں دے دیں رسول اللہ کو شکایت پہنچی نبی علیہ السلام نراض ہوئے آپ نے اور میں خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو بیان کر کے اس کا آدھا حصہ چھوڑ دیتے ہیں یہ پوری حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں میرے صحابہ کو برا مت کہو یہ آدھی حدیث بیان کی ہے اور اتنی بڑی یہ علمی خیانت کی ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اس لئے میرے پر غصہ ہوتے ہیں کہ میں یہ چیزیں پبلکلی ہائیلیٹ کرتا ہوں میں میرے پر نہ غصہ ہوں میرے بھائی بخاری مسلم چور سے پہلے چور کی ماں کو مارے اگر آپ مجھے چور سمجھتے ہیں تو میرے پاس تو اپنا نالج نہیں میں تو ان کتابوں سے بیان کر رہا ہوں جو علیہ سنت کی ہیں صحیح بخاری مسلم میں متفق ان علیہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو تم میں سے کوئی شخص اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرے تو میرے کسی بھی صحابی کے ایک متق اور نسب متق نہیں پہنچ سکتا نہ ایک متق پہنچ سکتا ہے میں متفق ان علیہ حدیث ہے اور صحیح بخاری مسلم میں جو حدیث ہے اس کے رابعیاں سیدنا بہرہرہ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ مرزا جلیمی کا اس حوالے سے یہ دعویٰ ہے کہ علماء اس حدیث کو آدھا بیان کرتے ہیں اور اس میں علمی خیانت کرتے ہیں حدیث آدھی پیش کرتے ہیں جبکہ پوری حدیث یہ ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ورید رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں جگڑا ہوا اور خالد بن ورید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی تو پھر اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت خالد کو کہا کہ اے خالد میرے صحابی کو میرے صحابہ کو برا مت کہو تم میں سے کوئی شخص اہد پاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرے تو میرے صحابی کے ایک مد تک بھی نہیں پہنچ سکتا اور نصف مد تک بھی نہیں پہنچ سکتا تو علماء خیانت کرتے ہیں اور پوری حدیث پیشنی کرتے جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کی تحقیق کا تو اس حوالے سے اگر اس حدیث کو اس قصے اور واقعے کے بغیر بیان کرنا یہ علمی خیانت ہے تو سب سے پہلے تو یہ خیانت آئے گی زمیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کیونکہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو ساتھ سیدنا خالد بن ورید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لڑائی کا اور ان کے جو جگڑے کا قصہ ہے وہ بیان نہیں کرتے تو اس سے تو نعو بللہ تعالی حضرت ابو حریرہ خائن ٹھہریں گے اور علمی خیانت کرنے والے ٹھہریں گے کیونکہ وہ اس حدیث کو کے ساتھ اس واقعے کو بیان نہیں کرتے اور پھر امام بخاری رحمت اللہ صحیح بخاری میں اس روایت کو 3673 نمبر لے کے ہے اس میں بھی امام بخاری رحمت اللہ نے سیدنا خالد اور سیدنا عبدالرحمان بن عوف کا یہ قصہ بیان نہیں کیا تو اس اعتبار سے امام بخاری بھی خائن ٹھہریں کیونکہ امام بخاری نے بھی اس واقعے کو بیان نہیں کیا اور اس کے علاوہ سیدہ عائشہ تصدیقہ سیدنا عبداللہ ابن عمر سیدنا عبداللہ ابن عباس اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام سے موقوفاً یہ روایت موجود ہے سیدہ عائشہ تصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں سات سار پانچ سو انتالیس سیدنا عبداللہ ابن عباس فضیل صحابہ امام احمد برمبل کی کتاب اس میں روایت نمبر اٹھارہ اور الموجہ ملک قبیل لطبرانی میں بارہ ہزار ایک سو ساٹھ نمبر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حما سے ابن عماجہ میں ایک سو باسٹھ اور فضیل صحابہ میں بیس نمبر روایت ہے ان صحابہ سے یہ حدیث موقوفاً مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تو صحابہ اکرام کو برا نہ کہو صحابہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے تم صحابہ اکرام کو برا مت کہو تو صحابہ سے موقوفاً میں یہ حدیث موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً یہ حدیث جہاں قطبہ حدیث میں موجود ہے سینا بہرہ بیان کرتے ہیں اور سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی حد تک جہاں تک روایت کا تعلق ہے اور اس کے لئے امام عبودود لے کے ہے چار ہزار چھ سو اٹھاون نمبر وہ بھی اس قصے کے بغیر لے کے ہے تو امام عبودود بھی خائن امام ترمزی لے کے ہے تین ہزار آٹسو اکسٹھ انہوں نے بھی قصے کے بغیر بیان کیا تو نعوذ بلہ امام ترمزی بھی خائن ابن ماجہ ایک سو اکسٹھ نمبر لے کے ہے اور امام ابن ماجہ نے بھی سنن میں اس کو ذکر کر کے قصہ بیان نے کیا تو امام ترمزی امام عبودود امام نسائی امام بخاری حتی کہ سینا بوہرارہ رضی اللہ تعالیٰ جو اس قصے کو بیان نہیں کرتے نعوذ بلہ یہ سارے خائن ہیں سب نے ان میں خیانت کی ہے یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اور ایک علمی حدیث کے اعتبار سے بات ہے کہ محدثی نے کس روایت کو ترجیح دی ہے امام بخاری چتیتے حتی نمبر حدیث لے کے ہے اس میں قصے کا ذکر تک نہیں کیا